ہیلو ویڈ ویڈیو شارپ کرنا تو میں کیا کروں گا میں سمپلی شارپنٹ ٹول لوں گا اور اپنے برس کے ساتھ کو اس کے حساب سے میں ارینج کروں گا اور اس کے بعد میں صرف جسے مجھے شارپ کرنا ہے میں وہاں پر جا کر اسے صرف اس طریقے سے پینٹ کرتلا جاؤں گا اور وہ چیزیں شارپ ہونی شروع ہو جائیں گی اس طریقے سے ٹھیک گئی تو آپ نے رہا کہ اس طریقے سے ہم نے شارپ کر دیا یہ امیز دی پہلے ایسے جب ہم نے اسے شارپ کیا تو بن گئی ایسے تو آپ ان میں تھوڑی تھوڑی باریکی سے اگر دیکھیں نظر ماریں تو وہ چینجزیں کچھ زیادہ ڈراسٹیکل چینجز نہیں ہیں لیکن آرام سے دکھنے والے چینجز ہیں اگر آپ ان کو آرام سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا جو چیزیں شارپ کی ہیں ہم نے وہ پہلے بلکل ایسے تھی اور شارپ کرنے کے بعد میں وہ تھوڑی زیادہ شارپ ہو کے اُبھر کے سامنے آرہی ہیں جیسے ڈریس کا پارٹ ہے جویلری پارٹ ہے ہیئر کا پارٹ ہے تو سب پارٹ ہم نے اس طریقے سے شارپ ٹول کے ہلپ سے شارپ کر دیا اس کو ایسا بنا دیا یہ کچھ زیادہ ہی شارپ ہوا ہے ایکچیلی آپ اسے کم شارپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوا اس کے لئے آپ کو یہ جو سٹرنٹ کی ویلیو دی ہوئی ہنڈر پرسنٹ یہ بلکل ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے بلیڈ ٹول میں کام کر رہی تھی پچھلی ویڈیو میں میں بتایا تھا ہنڈر پرسنٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز شارپن ٹول سے آپ شارپ کریں گے وہ پوری پاور کے ساتھ میں شارپ کرے گا اور اگر آپ اسے کرتے ہیں فیفٹی پرسنٹ پہ تو اس کا آدھا شارپ کرے گا ایک بار ٹھیک ہے گائز اور یہاں پہ اس کے موڈز دیئے گئے ہیں ان موڈز کا استعمال اس طریقے سے میرے پاس ایک یہ ایمیج ہے اگر آپ کو کسی ایمیج کے اندر کچھ زیادہ بلری چیز نظر آتی ہو کچھ اور ایکسٹرا فیچر تو جیسے آپ شارپ کرنا چاہتے ہیں تو شارپ ٹول لیجئے وہاں پہ ہلکہ آپ پینٹ مازی جیسے اس طریقے سے جیسے میں نے اب یہاں پہ پینٹ کیا ہے وہ ایریا اس طریقے سے شارپ ہو جائے گا جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک گائز تو جو ایمیج پہلے ایسی تھی یہاں پہ بیئرڈ کو دیکھیں گے آپ ماؤس ٹیچ کو دیکھیں گے ہیئرز کو دیکھیں گے اور اس کے سپیکٹیکلز کو دیکھیں گے یہ 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 ٹھیک ہے میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی چیز بولوں ہا کہ آپ اس کی سٹریند کو کم کر کے ہی شارپ کریں گے میں وجہ آپ کو اس کے اثر کو دکھانا تھا اس لئے میں ہننڈ پرسٹنٹ کے اوپے سے کر کے شارپ کر رہا ہوں ٹھیک گائز تو یہ چیز ہوتی ہے شارپ انٹول اب دیکھیں یہاں پہ ایک اوپشن اور ہے پروٹیکٹ ڈیٹیل تو یہ پروٹیکٹ ڈیٹیل کیا کرتا ہے اگر میں اس کو پر انچیک کر دوں گا اور جب میں اس کو شارپ کروں گا تو کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ کیا کرتا ہے کہ جس پکسل کے اوپر ہم نے اپنے برش کو چلایا ہے ان کو شارپ کرنے کے چکر میں ان کی ڈیٹیلنگ کو کم کر دیتا ہے اگر ہم نے اس کو انچیک کیا تو لیکن جب ہم اسے چیک کر دیں گے چیک کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہ شارپ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا پہلے بارے سے کتنے چجل دیئے ہیں یہ اسی لئے دیئے ہیں کیونکہ یہ کوشش کرتا ہے اوپشن کی وہ پکسلیٹ نہ ہو شارپ ہو جائے پھر پکسلیٹ نہ ہو لیکن جب ہم اسے انچیک کر کے پھر کوشش کرتے ہیں شارپ کرنے کی تو کچھ پارٹ جو ہے اس ایڈیا کے پکسلیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں سیکنڈ ڈرم میں اوزہ پکسلیٹ ہو جائے گا دیکھیں اس طریقے سے اور جب ہم اس کو چیک کر کے پھر سے شارپ کریں گے تو وہ پکسلیٹ نہیں ہوتے ہیں دیکھئے ان دونوں میں کافی زیادہ فرق ہو ہے یہ شارپ کر رہا ہے ڈیٹیل کو بچا رہی ہے ٹھیک ہے تو پروٹیٹ ڈیٹیل کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے اب اس ایمیج میں اس نمبر پلیٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو اگر میں شارپ انٹوز سے یہاں پہ شارپ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے اوپر چیز لکھی ہوئی ہے وہ اب ہمیں دکھنی شروع ہو گئی اس طریقے سے پہلے جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ چیز ہمیں صاف نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے بھی کافی جگہ پر آپ شارپ ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں شارپ ٹول بلیکن وائٹ ایمیجز تو کافی اچھے طریقے سے انہانس کرتا ہے بلیکن وائٹ ایمیجز جو اس کے اندر آپ شارپ کر رہے ہیں تو کچھ ڈیٹیلنگ اگر آپ کی شارپ ٹول سے دے دی جائیں تو آپ کی ایمیج اوہ زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شارپ ٹول کا استعمال ہر بلیکن وائٹ ایمیجز کے اندر کریں وہ کسی کسی ایمیجز میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ شارپ ٹول کا استعمال کرنے کے بعد میں اس میں کچھ الگ سے ایک ایڈیشن یہ مل گیا ہے کچھ ایج ایکسٹرہ مل گیا ہے تو آپ شارپ ٹول کا استعمال کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو آپ مت کیجئے ٹھیک ہے گئی یہ کہ جیسے میرے بس میں یہ ہے اور اس کو شارپ کرنے کے لیے جب میں اس کا استعمال کرتا ہوں تو یہ میں اس کچھ اس طریقے کی نظر آتی ہے جو پہلے ایسی تھی یہ بات میں اس طریقے کی نظر آ رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس کے ہیرز یا اس کے بال ہیں وہ الگ سے باہر نکل کے آ رہے ہیں سیمی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسا ہے جو الیفنٹ کی سکن ہے اس کے سکن کے ٹیکچر کو جب ایکسٹرہ دکھانا ہوں میں تم شارپ ٹول سے اس کے سکن کو ایکسٹرہ دکھا سکتے ہیں اس طریقے سے جو اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے الیفنٹ ہمیں ایسا نظر آ رہے تھے وہ اب ہم ایسا نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے شارپ ٹول کسی کو بھی شارپ کرنا ہے تو شارپ ٹول کا استعمال کیجئے سمپل ہے کچھ نہیں کرنا سٹیند کو سیٹ کیجئے برس کو سیٹ کیجئے پینٹ کرنا شروع کیجئے چلیے اب دیکھتے ہیں سمرج ٹول کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک ایمیج ہے سمرج ٹول بیسکلی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جب آپ چوک والے کلر سے پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ویکس کلر سے پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اگر مطلب کس ایسی پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو دو کلر کوミکس کرنا بڑھتا ہے تب آپ انگلی سے ان کو مکس کرتے ہیں تو اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں سمرج تو وہی تیکنیک جو ہے وہی سمرجنگ جو ہے وہ یہاں پہ یوز ہو رہی ہے وہی سمرجنگ یہ دیکھی جیسے آپ کو سمرجنگ کا آئیکن ہے یہ جو آئیکن ہے اس آئیکن کے اوپر بھی وہی بنا ہوا ہے ہینڈ بنا ہوا ہے جس کی فنگر نکلی ہوئی ہے یعنی فنگر سے آپ کسی دو کلر کو یا تو مکس کر رہے ہیں یا پھر کسی چیز کو باہر کھینس کر سٹریس کر کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے میرے پاس یہ میں برش کے ساتھ چھوٹا کر لیتا ہوں اب میں اس کو کلک کر کے ابھی میرے پاس جو سٹرنٹھ ہے میں نے فورٹی فور رکھی ہوئی ہے یہاں پہ سیمپل اور لیت سیٹ ہے موڈ ہے نورمل ہے سٹرنٹھ میں پورا کر جاتا ہوں آپ لوگوں سمجھانے کے لیے اس پہ کلک کروں گا اور کلک کر کے جب میں اس کی طرف لکے جاؤں گا تو ایسا لگا ہے جیسے میں اس کو سٹریچ کر رہا ہوں اس کو کھیچ رہا ہوں کیسے بلکل اس طریقے سے دیکھئے ایسا لگا ہے جیسے بلب یہاں پہ تھا ہی نہیں بلکل سیم ایسے ہی یہاں پہ ہم پاپائے کرتے ہیں اب یہ ماں سوچی ہے کہ ہم اس لئے بلب کو گائب کر رہے ہیں یہ گائب نہیں ہو رہا ایکچولی آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ دیوار ہے اس کی دیوار کی شیپ بگڑ گئی ہے اب یہاں سے اس طریقے سے تو یہ شیپ بھی بگڑ سکتا ہے وہی سیم چیز یہاں پہ ایسے ہوگی اس کو ہم ایسے یہاں پہ اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہ ایکچولی کیا کر رہا ہے یہ کچھ پکسل کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جا رہا ہے یہ سرکل کیا ہے یہ ہماری انگلی کا ٹپ ہے ہماری انگلی کا ٹاپ ہے اور انگلی سے ہم کھسکا کے یہاں سے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے ٹھیک ہے اب اس کو واپس یہاں پہ لے جائیں گے پھر اس کو یہاں پہ واپس لے جائیں گے تو اتنے کرتے کرتے ایک پوئنٹ ایسا اے گا یہ ملنے شروع جائیں گے اور ہم اس طرح کرتے جائیں گے تو یہ دیرے دیرے آپس میں ملنے لگ جائے گا اور آپس میں جب یہ مل جائے گا تو ملنے کے بعد جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ میں آ جائے گا جب ہم اس کو ملائیں گے اس طریقے سے تو یہ کلر آپس میں ملنے شروع جاتے ہیں اور جب ہم اس کو اٹھا کے کئی اور لے کے جائے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پکسل کو ہم سٹریچ کر رہے ہیں ابھی میں سوچ گیا کہ یہ بلب یہاں سے اٹھ کے ہے دیکھیں یہاں سے کچھ پارٹ سیدھا یہاں پہ رینگتا ہوا یہاں پہ آ رہا ہے سیمیزیری کیسے یہاں سے اٹھ جاؤ وہ چیز اٹھائی تھی وہ رنگ یہاں سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں اور یہاں پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا پارٹ جو ہے اوکے تو اب اس کو کلک کر کے آپس میں اس طرح پکلکے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کی بارے اٹھ کے یہاں پہ نہیں آ رہا اب کی بعد تھوڑی سے پیکسل اٹھ کے آگے جا رہے ہیں سٹریچ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے پھر اس کے clik کر کے آگے لے کے جائیں گے اس طرح کلk کر کے آگے لے جاتے ہیں پھلاتے رہیں گے پھلاتے رہیں گے پھلاتے رہیں گے جتنا ہمارجی آپ اس کو کھینچ کے آگے لے جائیے چلتا جالا جائے گا چلتا جالا جائے گا اور جب آپ اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پلک جائیں گے تو یہ والا خرار اس کے اوپرانہ شٹارٹ ہو جائے گا یہ سمجنگ چلیے آپ کو اس کا ایک اور فیر ایگزامپل دکھاتا ہوں میں یہاں پہ میرے پاس یہ ایمیج ہے میں ایک نیو لیئر بناتا ہوں اس نیو لیئر والے پیٹن کو ایک بار کے لئے اگنور کیجئے گا کیونکہ مجھے یہاں پہ صرف سمجنگ کیا سمجھانا ہے سمجنگ چیز کیا ہے صرف اس ہی سم لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ اوکے تو مان لیجئے کہ اس گرل کی جو آئی ہے اس کے اوپر یہ ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں سمجھ ٹول لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا اب میں سیمپل اور لیئر کو بند کروں گا اس کے بعد میں کیا کروں گا میں اس کو کھیش کے اوپر لے جاؤں گا اس طریقے سے اوکے گئیز تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے جو چیز ہم نے پہلے اس طریقے سے پینٹ کی تھی سمجنگ سے ہم نے اس کو اس طریقے سے الگ سے ڈائریکشن دے دی تو آپ سمجنگ کا استعمال کیسے کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں شارپنٹول کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر لیپینٹ کرتا ہے اوکے تو یہ اپیسوڈ یہیں پہ قتم ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈورٹول، برنٹول اور سپاونٹول کے بارے میں میرے سے جوٹے دینے کے لئے دھنیواد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو گائی تھانک فور واشنگ بائی بائی